دی فیک ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جس کے نتیجے میں آپ کچھ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں کسی سلیبریٹی کا اٹھا کر آپ جو ہے وہ ویڈیو جنریٹ کر دیں یا اس کی آواز جنریٹ کر دیں دی فیک جنریٹ کرنے کا پروسس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ریکارڈنگ جمع کرتے ہیں اس شخصیت کی جس کی آپ دی فیک جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ مشین لرننگ کے الگردمز ہیں جن میں آپ یہ فیڈ کرتے ہیں ویڈیوز اور آوڈیوز اور کمپیوٹر جو ہے وہ خود بخود سیکھتا ہے ان آوڈیوز کے تھروں اور ویڈیوز کے تھروں کہ کسی انسان کا ایکسپریشنز کیسے ہیں ان کا تلفز کیسا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سیکھتا ہے کہ اس کو جنریٹ کیسے کرنا ہے پہلے میں آپ کو آٹیو ڈیپ فیک کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ہمارے سامنے ایک ساپویر ہے یہ ہمارا اپنا بنایا ہے اس میں میں نے اپنی ایک دھنٹے کی آواز ریکارڈ میں بھی ڈالی ہے اور اس کو اس پر تربیت دیر ٹرین کیا ہے اپنی ایک دھنٹے کی آواز سے جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک دیپ فیک کا سسٹم آیا جس کو ہم جو چاہے اردو میں لکھ کر دیں وہ بول دے گا وہ چیز میں نے کبھی بولی ہو نہ بولی ہو اس سے کوئی تعلق نہیں وہ چیز کو بول کر آپ کو سنا دے گا اس میں مثال کے طور پر اب یہاں پر ہم ایک ٹیکس ڈالتے ہیں یہاں میں نے لکھا ہے پاکستانی معیشت کو مشکلات کا سامنا ہے اور اس کو چلانے پر لگا دیتے ہیں اب یہ کچھ وقت لے گا دس سے پندرہ سیکنڈ کا اس کو بقت درکار ہوگا جس میں یہ اس کو ٹرین کر رہا ہے پاکستانی معیشت کو مشکلات کا سامنا ہے ڈیفیک ٹیکنالوجی جو ہے وہ مشین لرننگ کا استعمال کرتی ہے جس میں آپ کمپیوٹر کے گپ میٹر کو ٹرین کرتے ہیں ایک ریکارڈنگ کے اوپر اس ریکارڈنگ میں جتنی ویرییشن ہوگی اتنا بہتر ڈیفیک جو موڈل ہے وہ بہتر ٹرین ہوگا اس کے لئے جتنی زیادہ ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ کی ویرییشن ہوگی اتنا ہی آسان ہوگا کہ ہم مختلف طرح کی ویڈیوز کو ریپلیکیٹ کر سکیں اب ہم بات کرتے ہیں ویڈیو ڈیفیک کی یہاں ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے جو میں اپنی ایک آن لائن کلاس میں پڑھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحیم ویڈیو کنی ویڈیو بات کرتے ہیں جو دنی ویڈیو بات کرتے ہیں درمیار پاس پیش او لائن کلاس کی اس کی ویڈیو جو ہمارے پاس سکیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک مشہور ایکٹر کی روبر ڈیونی جونیور یہ 27 سکنڈ کی ویڈیو ہے اور اس کے اندر کوئی آڈیو نہیں صرف ان کی شکل ہے اس میں بات کر رہے ہیں ہم نے یہ دو ویڈیوز نہیں اور اس کو اس انداز سے کمائن کیا کہ میری شکل کے اوپر آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیکٹو ریفلیکشن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے میرے چہرے کے اوپر یہ فیک چہرہ جو ہے یہ میپ کیا ہوا ہے اور آپ انفیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہونٹوں کی شیپ کانکوں کی جو انداز ہے اس کا تاکہ کھولی بھی ہے اگر جھپک رہی ہو تو چھپکتی بھی اب اس میں ایک چیز یہ ذہن میں آتی ہے کہ یہ فوٹو شاپ کی طرح کوئی چہرہ یہاں پر رکھ کر اور اسے کھیچ کے کوئی پین کر کے کیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ مسلسل ہمارا الگوریدم ہے جو کہ چہرے کو ڈیٹیک کرتا ہے throughout the video frame by frame چہرہ ڈیٹیک کرتا ہے اس کے اوپر automatically یہ فیک چہرہ مپ کرتا ہے اور یہ اسی طرح سے ہی پروسس جلتا ہے اس میں کوئی منویل انٹرویشن اس طرح کی شامل نہیں ہے جو کہ اس مپنگ میں استعمال ہو رہی ہے اگر اس کو بہت پروفیشنل انداز میں بنایا جائے تو اس میں لائٹنگ کا بھی شعال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر میری شکل جس طرح کی لائٹنگ میں ان کی بھی ویسے ہی ہو اور یہ زیادہ تر کام ہم بعد میں کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ شوٹ ویسے ہوئی ہو ہم بعد میں ان چیزوں کو فکس کر کے اس سے بھی زیادہ کنونسنگ ڈیپ فیک اس کا بنا سکتے ہیں ڈیپ فیک جنریٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سوفٹوئرز فری جو لوگ استعمال کر سکتے ہیں ڈیپ فیک جنریٹن کے لیے ان کی جو افادیت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا مشین لننگ الگردم کتنا کتنا سوفیسٹیکیٹڈ ہے آپ کا ڈیٹا کتنا اچھا ہے جس پہ آپ جو متین کرتا ہے ڈیپ فیک جنریٹن کی قولیٹی کو پہلی ایکسپیٹائز آپ کو مشین لننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چاہیے آپ کو پتا ہو کونسا الگردم کیا کرتا ہے کونسا ویژن کے ساتھ چلتا ہے کونسا سپیچ کے ساتھ چلتا ہے دوسری آپ کو اس میں ایکسپیٹائز چاہیے جو ویڈیو پروڈکشن کے لیے چاہیے ہوتی ہے لائٹنگ کیسی ہے ویڈیو کو جوڑنا کیسے ہے سیملیسلی کس طرح سے اس کو پروڈیوز کرنا ہے اچھی ریزولیشن میں کیسے ویڈیو لانی ہے یہ دوسری ایکسپیٹائز ہے اور ایک تیسرا اینگل اس میں دیٹا سائنس کا آجاتا ہے وہ یہ اینگل ہے کہ آپ کو کتنا ڈیٹا چاہیے ٹرین کرنے کے لیے اپنے موڈل کو آپ نے کتنی ویڈیوز استعمال کرنے ایک گھنٹہ دس گھنٹہ سو گھنٹہ کب جا کر وہ ریزولٹس آئیں گے جو چاہیے آپ کو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کی ویڈیوز زیادہ موجود ہیں سیاستدانوں کی سلیبرٹیز کی ان کی ویڈیوز یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں ہر جگہ موجود ہیں ترہ ترہ کے انوائرمنٹس میں موجود ہیں انہی کے آپ زیادہ اس وقت ڈیپ فیک آتے پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ تکنالوجی بھی ابھی نیسنٹ سٹیج میں ہے ابھی نئی تکنالوجی ہے ابھی یہ بہت زیادہ پختہ نہیں ہوئی ہے لہٰذا ابھی زیادہ جو لوگ اس کا ٹارگٹ بن رہے ہیں جو شکار ہو رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کی زیادہ ٹریننگ ڈیٹا آویلیبل ہے اگر فورنسکس والے جو طریقہ استعمال کر رہے ہیں اگر وہ جدید نہیں ہے اور ڈیپ فیک بنانے والا طریقہ زیادہ جدید تھا تو فورنسکس ہو سکتا ہے کہ اس فیک ویڈیو کو اصلی کہتے ہیں تو یہاں پر بہت اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ڈیٹیکشن سسٹم کو اپٹو ڈیٹ رکھنا ہے آپ نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور یہیں سے ایک ریسرچ کا بھی اس میں انگل سامنے آتا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں لیٹسٹ ہیں اور اس اعتبار سے آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں